کیا آپ جانتے ہیں ماتھے پر تلک کیوں لگایا جاتا ہے کیا تلک لگانے کا کوئی وائکیانک محتو ہے اور اگر ہے تو ماتھے پر تلک لگانے کے فائدے کیا ہیں تلک لگانے کا دھارمک محتو کیا ہے اگر آپ بھی اس گہرائی سے جڑی جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تلک کا اصل میں کتنا گہرا محتو ہے سناتن دھرم میں ماتھے پر تلک لگانے کا کافی محتو مانا گیا ہے ویواہت اسٹریاں ماتھے پر کمکم کا تلک لگاتی ہیں پوجہ کے سمیں یا کسی بھی شب کارے کے موقع پر بھی مستق پر تلک ضرور لگایا جاتا ہے الگ الگ موقعوں پر الگ چیزوں سے تلک لگانے کا چلن ہے یہ سنسکرتی پراشین کال سے چلی آ رہی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ماتھے پر تلک لگانے سے سکارات مکتہ آتی ہے اور کنڈلی میں موجود اگرگرہ شاند ہوتے ہیں سامانی دنوں یا پھر کسی وشیش پرو پر ترہ ترہ کے تلک کا پریوک کیا جاتا ہے شاستروں میں ماتھے پر تلک لگانے کا وشیش محتو بتایا ہے تلک لگانے سے گرہوں کی استحتی میں صدھار ہوتا ہے اور اس سے اٹھکے ہوئے کام بھی بنتے ہیں شاستروں کے مطابق چندن کا تلک لگانے والے کا گھر ان اور دھن سے بھرا رہتا ہے اور سو بھاگیا میں بڑھتری ہوتی ہے دھارمک مانیتہ کے مطابق مستق کے بیچوں بیچ بھگوان وشنو کا نواز ہوتا ہے اس اسثان پر ہی تلک بھی لگایا جاتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ اس سے بھگوان وشنو پرسند ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس اسثان کو ترمیڑی یا سنگم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر شریر کی تین نانیاں ایک ساتھ ملتی ہیں یہی اسثان من کا گروہ بھی ہوتا ہے اس لیے اسے کافی محتوپورن مانا جاتا ہے اس اسثان پر تلک لگانے سے من کی ایک آگرتہ بڑھتی ہے اور ویکتی کا تیج بڑھتا ہے عام طور پر جب ہم لوگ پوجا کرتے ہیں تو اپنے مستق پر تلک لگاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سادھو سنت پوجا کے دوران مستق کے ساتھ ساتھ اپنی بھجاؤں، چھاتی اور گلے پر بھی چندن یا تلک لگاتے ہیں ماتھے کے علاوہ گلے، چھاتی اور بھجا میں تلک کیوں لگایا جاتا ہے اس کے کیا مائنے ہوتے ہیں تو گلے پر تلک لگانا بہت شب مانا جاتا ہے ہماری وانی کا سمبند گلے سے ہے بھوجن نلی بھی گلے کے پاس سے جاتی ہے ان سبھی ضروری بھاگوں کو نیانترت کرنے کے لیے گلے یا کنٹ میں تلک لگایا جاتا ہے دھارمک مانیتہ ہے کہ گلے کا سمبند منگل گرہ سے ہے منگل گرہ کو مجبوت کرنے کے لیے گلے میں تلک لگاتے ہیں گلے پر تلک لگانے سے کنٹ شانت رہتا ہے اور وانی میں مٹھاس رہتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں تلک لگانے سے ایشور کا واس ہوتا ہے سانس کی گتی شانت ہوتی ہے اور منگل مجبوت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چھاتی پر بھگوان کا واس ہوتا ہے چھاتی پر تلک لگانے سے گرہوں کی استطی مجبوت ہوتی ہے ویقتی کے من میں بھائے کرودھ چھاتی کی سمسیاں دور رہتی ہے چھاتی پر تلک لگانے سے من شانت ہوتا ہے من میں دربھاونہ نہیں ہوتی ریدے میں ایشور کا واس ہوتا ہے بات کریں بھجا کی تو بھجا کا سمبند شکر گرہ سے ہوتا ہے یہاں تلک لگانے سے شکر گرہ مجبوت ہوتا ہے بھجا میں تلک لگانے سے بھگوان بھجاؤں میں واس کرنے لگتے ہیں اگر کسی جاتک کا شکر گرہ کمجور ہے تو اسے مجبوت کرنے کے لیے بھجا پر تلک لگائیں اس کے علاوہ ایسا کرنے سے ہاتھ سے جڑی بیماری نہیں ہوتی یہ بل اور ساحس کا پرتیق بھی ہوتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ تلک لگانے کا ویگیانک محتو کیا ہے تو ویگیانک آدھار پر بھی تلک لگانے کا وشیش محتوہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ماتھے پر تلک لگانے سے مستشک کو تھنڈک ملتی ہے اس سے ویکتی کو دھیان کیندرت کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہمارے شریر میں سات چکر ہوتے ہیں انہیں اورجا کا کیندر مانا جاتا ہے مستق کے بیچوں بیچ آگیا چکر ہوتا ہے یہی اسثان پینیل گرنثی کا ہوتا ہے جب اس اسثان پر تلک لگایا جاتا ہے تو پینیل گرنثی کا ادھر دیپن ہوتا ہے اس سے شریر کے سوکشم اور اسثول اویان جاگرت ہوتے ہیں مستق پر تلک لگانے سے بیٹا انڈورفین اور سہراتو نے نامک رسائنوں کا استراؤ بھی سنتلت ہوتا ہے اس سے مستشک شانت ہوتا ہے ایک آگرتہ بڑھتی ہے گصہ اور تناو کم ہوتا ہے اور سکر آتمک سوچ وکست ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ماتے پر تلک لگانے سے ویقتی کا آتم وشواز بھی بڑھتا ہے اور وہ اپنے فیصلے بہت مجبوطی سے لیتا ہے چندن کا تلک لگانے سے مستشک کو شیتلتا ملتی ہے شاستروں کے انوسار دن کے حساب سے تلک لگانے پر شب فل ملتا ہے مانیتا ہے کہ سوموار کے دن سفید چندن کا تلک لگانے سے من شانت رہتا ہے وہیں منگلوار کے دن چمیلی کے تیل سے سندور گھول کر مستق پر لگانا شب ہوتا ہے بودھوار کے دن سوخا سندور لگانے سے بھگوان کی کرپا ہوتی ہے گرووار کے دن پیلا چندن یا حلدی کا تلک لگانے سے گھر میں سکھ سمردی آتی ہے شکرووار کے دن لال چندن یا کمکم کا تلک لگانے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے شنیوار کے دن بھسم کا تلک لگانے سے جیون میں آنے والی پریشانیاں دور ہوتی ہیں رویوار کے دن لال چندن لگانے سے ویقتی کو مان سممان اور دھن کی پرابتی ہوتی ہے تو اگلی بار جب آپ پوجا یا کسی شب افسر پر تلک لگائیں تو اسے کیول ایک دھارمک رسم کے روپ میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے گہرے ویجیانک اور آدھیاتمک کارنوں کو بھی سمجھیں بلکہ یہ ہماری مانسک اور شاریرک استحتی کو بھی بہتر بناتا ہے تو دوستو یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو ختم ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے